جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں بے جان چیزیں بے شبار یہ تمام فلکیات پوری کائنات یہ زمین یہ پہاڑ یہ شجر و حضر کیا لیکن ایک ہے جاندار ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے دو کا تعلق غیر مرعی دنیا سے ہے انوزیبل ورلڈ سے فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے آدم سے پہلے جنات کو جو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کلوں سے وہ بھی نظر نہیں آتے تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا جو مادہ ہے وہ اردس یہ زمین ہے یہ مٹی سے بنے گا تراب سے بنے گا کرسٹ آف دی اردس سے بنے گا اب ان میں ایک تقسیم ہے ایک وہ ہے ان تمام میں شعور تو ہے حیوانات میں بھی شعور ہے خود شعوری جسے کہتے ہیں سلف کانشسنس یہ صرف تین میں ہے فرشتہ جن اور انسان حیوانات میں خود شعوری نہیں ہے کانشسنس ہے سلف کانشسنس نہیں ہے دوسری بات سے سمجھا دوں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کتہ بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے دیکھتا رہا ہے اس کو میں کا احساس نہیں ہے میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں ہوں کوئی شعوری جو دیکھ رہا ہوں یہ خود شعوری ہے سلف کانشسنس کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس میرا فیصلہ ہے میری رائے ہے یہ ہے در حقیقت سلف کانسیسنس انا سلف خودی یہ ہیوانات میں نہیں ہے یہ ہے صرف ملائکہ جنات اور انسان اب یہاں مسئلہ پڑ گیا بڑا پرپیچ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا دور سے پھر نار سے پیدا کیا نار سے آگ سے جنات کو پھر مٹی سے بنایا آدم کا ہیولہ اس میں روح بھونک دی اب آدم بن گئے اعلان یہ کر دیا کہ خلافتِ عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہی یہ پیچ پڑ گیا اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا قرآن میں ہے سورہ بخرا کے چونچے رکوعے اتجعلو فیہا من يفسدو فیہا ویسفق الدماء ونہن نصب دیو بحمدکا ونقدس لک پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے زمین کے اندر اختیار دے دے گا یہ تو فساد کرے گا کوریزی کرے گا ہم تیری تصویح و تحبید میں لگے ہوئے ہیں جو بھی حکم ہو اشاد ہو ہم بجا لاتے ہیں تو ضرورت کیا ہے اس کا جواب اللہ نے دیا میری مشیط میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں ضرور نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکتے لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل اب دیکھئے کہ جنات کوئی قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ کیوں وہ نور سے پیدا کیے گا یہ نار سے پیدا کیا کتنا قرب ہے دونوں میں انسان پیدا کیا گیا مٹی سے مٹی انرٹ ہے آب بڑکتی ہے اوپر اٹھتی ہے شولہ زن ہوتی ہے انرجی ہے اس میں نور نور اور نار میں بڑا قرب ہے اور عربی کے ایک قائدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے مادہ ایک ہی ہے حروف علت جو ہیں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں یہ قرب ہے اگرچہ زمین و آسمان کے فرق کے دونوں فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے وہ پاک ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی اخلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا جو بھی اللہ تعالی حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت یا نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم لیا جاتا مان لیتے ذرا سا اشکال ہوا تھا پوچھ لیا جواب بل گیا خاموش ہو گئے بس لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی قرب تھا دوسرے یہ علم میں زہد میں عبادت میں اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صرف میں شامل ہو گیا اس نے علم بغاوت بلند کر دیا جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو اب یہ دیکھئے کس قدر یہ اہم مضمون ہے آپ کو سوچ آپ سوچ جائے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں یہ باتیں تو علمیں آتی نہیں مارے وجہ کیا ہے آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا قرآن میں اہمیت کا کیا ہے سات جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو سب نے سجدہ کیا سارے کے سارے کل کے کل سب نے مل کر سجدہ کی آدم کو اللہ کے حکم نہیں فوراں قابل کر دی اللہ ابلیس ابا وستقبرا وکانا من الكافرین ابلیس نے نہیں کیا انکار کیا استقبار کیا گھمٹ کیا اور اس کو سورہ کحف میں بیان کر دیا گیا یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اگرچہ شامل تو تھا مرشتوں میں اس وقت کانا من الجن ففسقان عمر ربیہی وہ اصل میں جنات میں سے تھا اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے شلاف کھڑا ہو گیا سرکشی تھی اس میں یہ معاملہ اتنا اہم ہے اب آپ سمجھئے کہ سات مرتبہ سورہ بقرہ سورہ عراف سورہ حجر سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ تاہا سورہ سعود چھے بکی صورتوں میں ذکر ہے یہ اور ایک بدنی صورت سورہ بقرہ ان میں سے اکثر مقابات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ دفع ہو جاؤ تم مردود ہو مردود ملعور اب تجھ پر لانت رہے گی میری قیامت کے دن اس نے کہا اچھا پروڑ دگار پھر مجھے ذرا بہلت دے قیامت تک میری زندگی طویل کر دے تمہاری یہ درخواست بھی اپنے قبول کی ان نے کہا پروڑ دگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں چار پانچ مرتبہ مضمون آیا ہے میں نے صرف دو جگہ سے آپ کو اس وقت قوٹ کر کے سنایا تھا سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا اس پر ابلیس نے کہا فَبِمَا عُوَیْتَنِ تو اے رب جو تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے ذلیل کر دیا مجھ پر فوقیت دے دی اس کو آنا خیرم منہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارم وخلقتہو من تین بنایا تُو نے مجھے آگ سے پھر مجھ سے مطالبہ آگے میں سجدہ پر ہوں اور میں نے سجدہ نہیں کیا تم تُو نے مجھے ملہون قرار دے دیا قالا فَبِمَا عُوَیْتَنِ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب میں یہ نسل آدم کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے تیرے سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی وَبِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیشے سے بھی وَعَنْ اَعْمَانِهِمْ ان کے دانی جانب سے بھی وَعَنْ شَوَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے بھی وَلَا تَجَدُ أَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور تُو دیکھے گا کہ یہ اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی یہ چیلنج تھا اور ایک چھوٹا سے چیلنج جو سورہ ساتھ میں آیا ہے اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کہا کر کہا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوِّيَنَّهُ مَجْمَعِينَ اے رب تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تُو خالص اپنا بندہ بنا لے جنہیں تُو اپنا بندہ بنا رہے مخلص مخلص نہیں مخلص یہ مفعول ہے فائل نہیں ہے جسے تُو بنا لے بعد لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے ہوا اجتباہ تُو بے چن لیا ہے استفاہ اجتباہ بہت وہ بچیں گے جن کو تُو اپنی خاص امان میں لے لے گا باقی میں سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا عبدی دشمن عزلی سے عبدی تک موسیقی 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 موسیقی